اسلام علیکم ورکاتہ ہوئے کیسے ڈیر سٹوینٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیر سٹوینٹس ٹینتھ کلاس کی بائیو کے اردو میڈیوم کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسٹن جو ہیں حال شدہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اچھے نمبر لینے کے قابل ہو جائیں گے تو انگلیش میڈیوم میں جو ہے وہ بھی شیئر ہوں گے پیپر سکریم شیئر ہو چکی ہے لونگ کوئسٹن جو ہیں وہ بھی شیئر ہوں گے تو اس لئے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا پہلا ایک کوئسٹن ہے سیلورل اور ایروبک کے ریسپیریشن میں کیا فارق ہے عمل تنفس مطلب بریتھنگ سے کیا مراد ہے ریسپیریشن اور بریتھنگ میں جو ہے وہ فارق لکھیں اس کے بعد لینٹی سیلز کیا ہوتے ہیں ان کا فیل بیان کریں انسانی جسم میں میوکس کیا کام سار انجام دیتا ہے یہ اردو آپ خود جو ہے دیکھ لی جگہ نیکس ٹائی ووکل کارڈز کیا ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں ٹریکیا کیا ہے اس کا فیل لکھیں تو اس کے بعد کوئسٹن ہے بریتھنگ کا مطلب تنفس کا عمل کتنے اور کن مرحل پر مقسمیل ہوتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ نیکس پیج پر ہے تو آنسر جو ہے پچھلے پیج کا انسپیریشن اور ایکسپیریشن اس کے بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ طریفیں کار لیجئے گا اگر آپ لوگ پاس ٹائم ہو انسپیریشن اور ایکسپیریشن کا اچھا اس کے بعد ہے ریسپیریٹری سسٹم کے اہم امراض کے نام لکھیں دمہ کیا ہے دمہ کی علامات بیان کریں بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کے بعد ہے نمونیا کیا ہے نمونیا کی علامات بیان کریں اس کے بعد نیکسٹ کوئسٹن ہے انسانی ہومیو سٹریسیز سے کیا مراد ہے اور انسان جسم میں یہ کس طرح مقوب پذیر ہوتا ہے ہائپو تھیلمس کے افعال بیان کریں نیکسٹ ہے گیٹیشن سے کیا مراد ہے اور بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس اور بال ساکٹ جوائنٹس ہنج اور ہنج اور جوائنٹس میں کیا فرق ہے تو ان کو دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ہے جلد انسانی جسم میں کیا کردار ادا کرتی ہے اس کا آنسر جو ہے نیکسٹ پیج پر اس کے بعد نیکسٹ ہے انسانی جسم میں پسینے کی افاتیت بیان کریں پچھلے آنسر کا جواب وہ دیکھ سکتی ہیں نیکسٹ ہے انسان کا یوریٹری سسٹم بیان کریں گردے کس طرح کام سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد ہے تھرمو ریگولیشن کی تعریف کریں نیکسٹ ہے گروہو پہلے مرلے میں کس طرح کام سر انجام دیتا ہے نیکسٹ ہے آسمو ریگولیشن سے کیا مراد ہے نیکسٹ ہے گردے میں پتھرے کے علامات بیان کریں اور اس کے بعد ہے گردوں کے بکار ہونے کی وجوہات بیان کریں اس کا آنسر جو ہے نیکسٹ پیج پر تو آنسر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پیج نے بکار گردوں کی علامات کون سی ہے ڈیلیسز سے کیا ہے اور کن طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے کمپیکٹ بون اور سپینجی بون سے کیا مراد ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے کوارڈینیشن کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں ریفلیکس ایکشن اور ریفلیکس آر کی تعریف کریں دھیمی اور تیز روشنی میں پیپل کرتے عمل بیان کریں نیکسٹ ہے وٹامن ایڈ کا بسارت سے کیا تعلق ہے اس کی کمی سے ریٹینہ پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اسلاحات ہارمون اور انڈوکرین سسٹم کی تعریف کریں کوارڈینیشن کی ایک مثال تحریر کریں آنسہ جو ہے اس کا نیکسٹ پیچ پر ہے تعریف بھی دی ہوئی ہے تو مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لگے بھاگتے ہیں بازو ٹانگو اور کمر کا حرکت دینے کے سینکرو مسلس استعمال کرتا ہے اس کا نروس سسٹم اس کے سینس آرگل سے ملومار لے کے استعمال کرتا ہے اور ان مسلس میں رابط یعنی کوارڈینیشن کیم کرتا ہے نیکسٹ ہے ریسپریٹر کیسے کہتے ہیں ہائیلنٹ کارٹیلج اور الاسٹک کارٹیلج میں فارک لکھیں سینسے نیرونز کیا ہوتے ہیں انٹر نیرونز کیا ہوتے ہیں موٹر نیرونز کیا ہوتے ہیں اگر میں یہی آپ لوگ کو صرف انسولد شارڈ کوئسٹن کا گیس دیتا تھا یہ تینوں کو ایک ہی اس میں کوئسٹن بنا کے آپ کو دے دیتا جس سے آپ کو لگتا کہ بہت کم گیس ہے اس کے بعد ہے نرو کیا ہے ان کی اقسام کتنی ہے میٹ برین کیا کام سر انجام دیتا ہے نیکسٹ ہے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کانسٹ جو ہے تھوڑا کم نظر آ رہا ہے وہ میں نیکس پیج پر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ سپینل کارٹ جو ہے اس کے اہم کاموں کی جو تفصیل ہے یہ دی ہوئی ہے تو اس کو آپ جلدی سے دیکھ لیں پھر جو ہے ہم کوئسٹن نمبر انسانی جسم میں ریسپریٹرز کیا ہوتے ہیں بیو جیو کیمیکل سیکل سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے پننہ کیا ہے اور کیا کام سر انجام دیتا ہے کان جسم کے توازن کس طرح قیم رکھتے ہیں نرو سسٹرم کے امراض بیان کریں نیکسٹ ہے کارٹیلج اور ہٹی میں فارق بیان کریں اس کے بعد ہے آسٹریو پروسس اور آرثرائٹس میں کیا فارق ہے نیکسٹ ہے سہارے اور حرکت میں سکل سکلٹن کا کیا کردار ہے اور فیفٹی ون کوئسٹن ہے انسانی جسم میں حرکت اور لوکو موشن کی تعریف کریں اس کا جو ہے ہاف کوئسٹن کانسر دیا ہوا ہے باقی جو ہے نیکس پیج پر ہرکات دو ترہاں کی ہوتی ہیں یہ نیکس پیج پر اس کے جسم کے حصوں کی حرکات اور نقل مکان تو اس کا آنسر جو بیچے رہتا تھا نیکسٹ کوئسٹ ہے ڈی نائٹری فیکیشن کیا ہے کارٹیلج کی اقسام بیان کریں انسانی جسم میں ہٹی کے کردار کی تعریف کریں اس کے بعد ہے اپینڈکولر سکلٹن کی ساخت بیان کریں جوانٹس کی اقسام بیان کریں نیکسٹ ہے ٹینڈنز اور لیگامنٹس کے افعال بیان کریں لیگامنٹس کے کام کی تعریف کریں نیکسٹ ہے انسانی جسم میں سکلٹر مسلز کس طرح کا کام سر انجام دیتا ہے اس کے بعد ہے سکلٹر سسٹم کے اہم امراض بیان کریں تو سکلٹر سسٹم کے تین امراض جو بچھلے پیج پر تھے اگر دو جو ہیں پوئنٹ یہاں پہ دیو میں اس کے بعد ہے آسٹی آر تھریٹس کی وجہات بیان کریں ریو ماٹائیڈ آر تھریٹس کی علامات بیان کریں ہوں میں اسٹیٹس سے کیا مراد ہے مثال دیجئے اس کے بعد ہے حرکت کرنے وال جوانٹس اور حرکت نہ کرنے وال جوانٹس میں فرق بیان کریں نیکسٹ ہے ری پروڈکشن سے کیا مراد لی جاتی ہے اے سیکسول ری پروڈکشن کی تعریف کریں اس کے بعد سپور اور اینڈ سپور میں فرق لکھیں نیکسٹ ہے پریمری کنزیومر سے کیا مراد ایک مثال دیں سکر سے ری پروڈکشن کیس طرح ہوتی ہے بیان کریں کلوننگ کی تعریف کریں آلٹر آف جنریشن کس طرح ممکن ہوتی ہے بیان کریں اس کے بعد پولنیشن سے کیا مراد ہے اور کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے ایپی جیل جرمینیشن اور ایپی جرمینیشن میں فرق لکھیں نیکسٹ ہے بون کے افعال بیان کریں اس کے بعد گیمٹس کے بننے کا عمل بیان کریں تو یہ کویسٹن آپ دیکھ لیں پھر ہم نیکس پیج کی جانب موو کرتے ہیں تو گیمٹس جو ہیں اس کا آنسر باقی اس پیج پر بھی ہے یہاں پر بھی کچھ تریفے بند رہی ہیں تو آنسر کے اندر ہی تریفے بند رہی ہیں کو دیکھ لی جگہ فلٹلیزیشن کی تریف کریں پپلیشن سے کیا مراد لی جاتی ہے جینو ٹائپ اور پھینو ٹائپ کی تریف کریں اس کے بعد ہے ڈومیننٹ اور اسیسیو کیا ہوتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہوموزیگس اور ہیٹروزیگس سے کیا مراد ہے اور مصنوعی اور قدرتی چناؤں میں فارق لکھیں جنٹکس سے کیا مراد ہے جینز سے کیا مراد ہے زیرو فیڈز کیا ہوتے ہیں دو مثالیں دیں تو اس کا آنسر نیکس پیج پر بھی ہے تھوڑا سا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی تو زیرو فیڈز کا آنسر اس پیج پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد غیر مسلسل اور مسلسل تغیرات میں ویرینس میں فارق لکھیں تھیلی میس کے افعال لکھیں لا آف سیگریگیشن بیان کریں اس کے بعد لا آف انڈیپنڈنٹ اسورٹمنٹ کی وضاحت کریں کوڈ ڈومیننس کی تعریف کریں ایکولیجیکل آرگنیزیشن کے مختلف درجے کون سے ہیں اس میں پپلیشن بھی آ جاتی کمیونٹی بھی آ جاتی بیو سفیر وغیرہ سارا کچھ آ جاتا ہے نیکسٹ ہے ایکو سسٹم اور اس کے اضاع کی تعریف کریں ایکو سسٹم میں تغیرانی کا بہاؤ کس طرح مادر کو بہاؤ سے مختلف ہوتا ہے فوڈ چین اور فوڈ ویب کی تعریف کریں اس کے بعد ہے قدرتی وسائل کی تحفظ کے حوالے سے تھری آر کے نظریہ سے کیا مراد ہے نیکسٹ ہے ایکولوجی کی تعریف کریں نیکسٹ ہے ایکولوجیکل پیرامیڈ سے کیا مراد ہے نیکسٹ ہے پیرامیڈ آف نمبر کی تعریف کریں اور اس کے بعد ہے پیرامیڈ آف بیو ماس سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے سمبیوسس کی تعریف کریں ایکٹیو اور اینڈو پیرسیٹس میں فرق بیان کریں اور مثالیں دیں ڈرگ اور فارمراسیوٹرگل میں کیا فرق ہے جانوروں سے حاصل کردہ دو عدویات کے نام لکھیں ہوایی علودگیوں کو کن طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بائیو ٹکنولوجی کے حوالے سے فرمنٹیشن کی تعریف کیا ہوگی اس کے بعد ہے فرمنٹیشن سے بنائے گیا کوئی سے دو سنتی پروڈکس کے نام بتائیں اور ان کا سنتوں میں استعمال بھی لکھیں نیکسٹ ہے کاربو ہیڈریٹس میں دو طرح کی فرمنٹیشن کے پرڈکس کیا ہوتے ہیں تو اس کی تعریف جو ہے آپ کو دیکھ لے جگہ اس کے بعد ہے اس سی پی سے کیا مراد ہے فارمکولوجی کے تعریف کریں اور فارمیسی سے اس کا فرق بتائیں ٹپی دعا اور نشاور دعا میں کیا فرق ہے اینل جیکسز اور انٹی بیوٹک میں فرق بتائیں میری جوینہ کیا ہے اس کا تعلق نشاور ادویات کے کون سے گروپ سے ہے نارکوٹکس اور ہیلوسی نوجنز میں فارق بتائیں ادویات کے ذرہ کون کون سے ہیں مثالیں دیں ہیلوسی نوجنز کیسی ادویات ہیں اس کے بعد ہے انٹی بیوٹکس کے خلاف مضاہمت پر نوڑ لکھیں ویکسینز کے کام کرنے کا طریقہ بیان کریں انٹی بیوٹکس کی خاصیت بیان کریں سیف رسپورنز کس طرح ایفیکٹ کرتی ہیں اور کن بیمارے میں استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ٹیٹرہ سیکلنز کا استعمال بیان کریں سرفر ڈراج کے تعلق کس گروز ہے اور کس طرح بیماری پر اثر انداز ہوتا ہے اور لاس میں ہے ویکسین سے کیا مراد ہے تو یہ ڈیرسٹورنز آپ کے بائیو کے موسٹ امپورٹ شارڈ کوئسٹن حضرت شدہ شارڈ کوئسٹن تھے چپ نوبر سسٹین اور سیمٹین کے شارڈ کوئسٹن وہ آپ مزید کوشش کریں کہ مزید دیکھ لیجئے گا اور میں بھی انشاءاللہ پیپرز میں آپ لوگ ساتھ مزید ان سے بھی امپورٹنٹ جو شارڈ کوئسٹن ہوں گے پیپرز کے لحاظ سے وہ بھی شیئر کرتوں گا چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا بیل آئیکن کو پریس کرتے جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ